اسلام علیکم ویورز امید آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بڑی حیرت انگیز اور یوسفل ٹپس لے کر آئی ہوں جو آپ کے روز ورائے کاموں کو آسان منا دیں گے اور آپ کے پیسے بھی زیادہ کرشنی ہوں گے لیسن کس طرح چیز سکتے ہیں کہ طویل سے ہی آپ کو میں اس ویڈیو میں دکھاؤں گی اگر آپ میرے شیئر پڑھنا ہے تو پریس لائک کریں شیئر کریں سبکرک پڑھنا نہ بھولیں اور نیچے دے گئے بھی لائکن کو پریس کرنا نہ بھولیں ملے ڈائم بھی اس کے چلتے ہیں ویڈیو کو جائے آج کی میرے پیلٹیف سے جونے کے حوالے سے پیسے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے گولو میں چپتا ہے یہ تو اس کے ہرکے لئے میں پاس یہ بوٹل کے اوپر والا اسسا پڑھا ہوا تھا اور تو میں اس کو اس کو اندر فس کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ایک دھاگے میں اس کے اندر سے پاس کر کے اس طرح سے ڈالوں گی دو سراغ کروں گی اس کے اندر اس طرح سے ترمیان میں اسے دھاگے گزاروں گی دونوں طرف سے دونوں سرے اس طرح سے پکڑ کر اس طرح سے نکالوں گی دیکھیں یہ نکل چکے ہیں جن کو دونوں کو برابر کرتے ہیں اس طرح سے اس میں بوٹل کے ڈھکن کے اندر سے گزاروں گی پھر میں نے ڈھکن کے اندر سراخ کر لیا تھا اس طریقے میں جونے کو کھول کر اس طرح پھیلا دوں گی اس طریقے سے یہ دیکھیں آپ فل ووچ کیجئے گا آپ میرے ویڈیو کو آپ پچھلے میرے چینل پر نئے ہیں تو پریس لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں سبکرائب تو آپ کر ہی دیا کریں لازمی ابھی میں نے بہت الگ کے ڈھکن میں سراخ کر لیا تھا اس طریقے سے میں اس کو پھر فکس کر دوں گی اس کے اندر اور پھر میں اوپر ایک گرہ لگا دوں گی تاکہ یہ ہمارا ادھاگہ کے اندر یہ جالی اچھی طریقے سے فٹ ہو جائے اور یہ نکلے نہ یہ دیکھیں میں اس کو اچھی طریقے سے گرہ لگاؤں گی ایک موٹی سے اوپر تاکہ یہ سراخ کے اندر سے نیچے نہ جائے اس طریقے سے یہ گرہ لگ چکی ہے میں اس کو کار دوں گی زائد دوری کو یہ دیکھیں یہ ہمارا اوپر ناظر بن چکا ہے آپ برطند ہوئیں گی تو آپ کے یہ ہاتھوں میں نہیں لگے گا اور نہ ہاتھ خراب ہوں گے آج کی میری دوسری ٹپس ہے ماچس کے حوالے سے اکثر ماچس کی تیلیاں ہمارے چھول میں پڑی رہتی ہیں ہم جلا کر ہم چھولے وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں اسے چھولا ہمارا گندہ ہو جیدہ بھرے لگتا ہے تو اس طرح نہیں کیجئے گا میں اس کا حل بتا رہی ہوں آپ ڈبل ٹیپ کی مدد سے آپ اس کو دونوں کا آپس میں جوائن کر سکتے ہیں یہ میں نے یہ ڈبل ٹیپ تھوڑا سا کٹ کر رہی ہوں میں وہ یہ ماچس کے اوپر میں لگاؤں گی ایک ماچس کے اوپر اس طریقے سے اور پھر اس کا پھر کور اتار کر یہ اس کا یہ میں نے اتار لیا اب اس کو اس کے میں دوسری ماچس خالی ماچس میں اس کے اوپر چپکا دوں گی اچھے طریقے سے تاکہ یہ ہماری آپس میں جوائنٹ ہو جائے اچھے طریقے سے اب میں یہ دن کو ماچس میں جلا کر بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ کیجئے گا آپ مات سے جلائے آپ چولے چولے جلائے پھر اس تیرے کو چولے کے اندر ہرگز نہ بھیگیں ہرگز نہیں بھیگیں آپ سے اس طرح ماچس میں رکھ چیئے خالی ماچس جو میں نے جوائنٹ کی دی اس طرح رکھ کر آپ اس طرح یوز کریں اس کو اور آپ کو چولا بھی گندہ نہیں ہوگا اور یہ اچھی طرح کام آئے گی آج کی میرے تیسے ٹیپس ہیں موبائل کے حوالے سے موبائل کا اسٹرین آپ کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں پڑے وہ پالدو کی سیٹس ہے ان کی جو کور ہوتے ہیں وہ بہترین سٹنگ بن جاتے ہیں موبائل کے دیکھیں میں کس طریقے سے آپ کو کور کو الٹا کر کے اس طریقے سے فےخص کر رہی ہیں اس کے اندر آپ الٹا کھولیں کور کو اور اس کے اندر رکھ دیں اب جا جہاں وہ کیس طرح آپ چلا سکتی ہیں اس کو یوز کرسکتی ہیں لٹ کے دیکھیں بیٹ کے دیکھیں اور آپ اس طرح سے کہ آپ کیشکر سکتی ہیں بھگا سکتے ہیں تو آپ ایک آدھی کانٹ پیاس کی لیں چھیل کر اس کو سوئی کی مدد سے اس کے اندر دھاگا ڈالیں دھاگی مدد سے اس کو اس کے اندر دھاگا ڈالیں اور پھر ایک گرہ لگا کر اس کے اندر ہنگ بنا دے ہنگر بنا دے دھاگے کا تو ہم اس کو جو ہے نا کسی آپ کی ٹو بلیٹ ہوتی ہے یا بلٹ ہوتی ہے اس کے ہولڈر میں آپ اس کو لٹکا دیں پیاس کو اس کی پیاس جہاں آپ کی چھپکری وغیرہ آتے جاتی ہیں جہاں آنا جانا رہتا ہے اکثر چھ کچن میں بھی زیادہ چھپکری ہوتی ہیں جو آپ کے لئے بہت پریچانی کا سبق بنتی ہیں تو آپ اس کا کہہ کریں کہ کچن میں جو لائٹ ہوتی ہے اس کے آپ ہولڈر میں لٹکا دیں تو آپ کی چھپکری بھی نہیں آئے گی اور آپ کے کام آسان ہو جائے گا آج کی میری پانچ میں ٹپ سے اے سٹیل کے جو آپ کے ٹپ اندان ہوتے ہیں اس کا اکثر ڈھکن ٹائٹ ہو جاتا وہ کھلتا نہیں ہے تو اس کا حالہ میرے پاس موجود ہے آپ سرسو کا تیل لیں ایک چمچے میں اس طریقے سے نکالیں اور پھر اس کے � کناروں پر لائیں گے ڈھککن کے کناروں پر اس کے کنارے ہوتے ہیں اس کے انتاکہ یہ اندر چلا جائے یہ آہستہ آہستہ ہم اس کے پورے راؤنڈ پرر اس طریقے سے ہر ڈال دیں گے اس کے کناروں میں ڈھککن اور اس کے کناروں میں ڈال دیا ہم نے سیرسو کا تیل تو پھر اس کو ایزیلی کھل جائے گا دیکھیں کس طرح کھل چکا ہے ہمارے ہی ڈھککن اس کا دوسرا حال یہ ہے کہ جب آپ برطن کو دھوئیں تو آپ خوشک کر کے اس کے کناروں پر لگا لیا کریں اس طریقے سے لگا لیا کریں اور جب چاہیں گے آپ ڈھککن ایزیلی کھل جائے کرے گا اس طریقے سے یہ آپ ڈھککن کھول سکتے ہیں اور اپنے کام آسان کر سکتے ہیں میری بڑی یوسفل ٹپس ہیں اپنی آخری ٹپس کی طرف جو کہ بڑی یوسفل ہے آپ کے لیے اکثر چلپیا لیسن کی چلپیا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کا حل موجود ہے میرے پاس اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کیا کر رہا ہو ایک طوے پر سارے لسن آپ نے رکھ دیا پھر اس کو چولے پر رکھیں گے ہم آگ جلا کر میڈیم فلیم پہ ہم نے اور پھر اس کے اوپر ایک اور توا رکھ دیں گے روٹی کا توا اور ایک پراتے کا توا اس کے درمیان میں نے لیسن رکھ دی ہیں اس طرح کی مایکرو ویو اگر آپ کے گھر میں ہو تو آپ اس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں پانس سے دس منٹ کے لیے اس طریقے سے پانس سے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں یہ ہمارے جو ہے اس کے چلکے آسانی سو تر جائیں گے کیون ایزیلی ہم اتار سکتے ہیں لیسن کا چلکا دیکھو میں آپ کو آپ اتار کے بتاؤں گی دیکھیں کس طرح ایزیلی یہ آرام سے اتر جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں اس کی آپ کو کٹ بھی لانی ضرورت دیں آپ کے ناخن بھی نہیں دکھیں گے آپ کو ایزیلی آپ کو یہ چلکا آسانی سے اتر سکتا ہے بہت دہرو لسن آپ چھل سکتے ہیں اس طرح اس طریقے سے یہ بہت یسول ٹیپ سے آپ ضرور اپلائی کیجئے گا لائک کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں امی لائک اور ہمیشہ آپ جو میں آپ کو ٹپس بتاتی ہوں آپ اس کا اظہار ضرور اپنی کمنٹ سے مجھے دیا کریں تاکہ مجھے پلتا چلتا رہے گا کہ میری ویڈیو کی صد تک آپ کو اچھی لگ رہی ہیں اور میں کس قسم کی آپ کو ویڈیوزوں لے کر رہا ہوں جو آپ کو اچھی لگیں یہ دیکھیں کس طرح ایزیلی اور کم ٹائم میں چھل کر میں آپ کو دیکھائیں اس طریقے سے آپ سارے چھلیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ تھکن میں احساس ہوگی آپ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پھر چلتے جاتے لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ